بسم رحمان الرحیم بچوں میں نے آپ لوگوں کو ٹینت کلاس کی میت سٹارٹ کروائی ہوئی ہے انگلیش میڈیم اور آپ لوگوں کو چپٹر نمبر ون ٹو میں نے دو چپٹر کمپلیٹ کروا دیئے تھے اور اس کے بعد میں نے سٹارٹ کیا ہوا تھا چپٹر نمبر فور اور بچوں ہم چپٹر نمبر فور کی میں نے ایکسرسائز فور پائنٹ ون آپ لوگوں کو کمپلیٹ کروا دی تھی آج ہم سٹارٹ کریں گے ایکسرسائز فور پائنٹ ٹو اور بچوں فور پائنٹ ٹو ایکسرسائز شروع کرنے سے پہ پہلے آپ نے جنسی ویڈیو کی کوالٹی رکھنی ہوتی ہے وہ چار سو اسی پہ ویڈیو دیکھنی ہے یا آپ نے سات سو بیس پہ ویڈیو دیکھنی ہے اور اپنے جنسی سکرین ہے نا اس کو ہوریزنٹل کر لیا کریں تاکہ آپ کو یہ پورا وائٹ بورڈ صاف نظر آئیں تو بچوں اس کے اندر نا ایکس ایس آئی فور پوائنٹ ٹو کے اندر آپ نے کیس نمبر ٹو کو سولو کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے کیا کرنی ہے پارچل فریکشن کرنی ہے پارچل فریکشن کیا ہوتی ہے کوئی دو تین دو تین کسروں کو ہم جمع کروا دیں کوئی اور کسر کے برابر آ جائے اس کو کہتے ہیں پارچل فریکشن تو بچوں کیس نمبر ٹو ہم نے اس کے اندر نا سولو کرنا ہے یہ کنسیپٹ ہے یہ آپ لوگوں کا کی پوائنٹ ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے رپیٹیڈ لینئر فیکٹر تو بچوں رپیٹیڈ لینئر فیکٹر رپیٹ کا مطلب ہوتا ہے دہرایا جانے والا لینئر فیکٹر لینئر کا مطلب ہوتا ہے یک درجی فیکٹر تو سب سے پہلے آپ نے ایکسرسائز فور پوائنٹ ون کو دیکھنا ہے اس کے اندر کچھ ایسے کی پوائنٹ ہے جو میں نے آپ لوگوں کو سمجھائے ہوئے ہیں کیس نمبر ٹو کے مطابق ہی آپ نے اس ایکسرسائز کو سولو کرنا ہے تو بچوں کیس نمبر ٹو ہے نا آپ لوگوں کا رپیٹیڈ لینئر فیکٹر یعنی لینئر کا مطلب ہوتا ہے یک درجی یعنی رپیٹ ہونے والا یک درجی فیکٹر رپیٹ ہونے والا یک درجی فیکٹر تو بچوں ایکسرسائز فور پوائنٹ ون کے اندر میں نے آپ لوگوں کو کیس نمبر ون کروایا تھا نون رپیٹیڈ لینئر فیکٹر تو یہاں پر ہم سکھیں گے رپیٹیڈ لینئر فیکٹر کی کس طرح آپ نے پارچل فیکشن کرنی ہے تو سب سے پہلے آنا ہم اس کی اڈنٹی فاؤں بنا نہ سکھیں گے تو بچوں ون آور ون ملفی ایکس اور اوپر پاور کتنی آجائے کیوب یعنی رپیٹیڈ لینئر فیکٹر کا ہمیں کیسے پتا چلے گا بھی یہ جو ان سے کوئیسن ہے نا رپیٹیڈ لینئر فیکٹر کے ہیں دیکھو ایکس کے اوپر پاور کیا ہے ون تو یہ ہمارے پاس اصل میں کون سا فیکٹر ہے لینئر ہے اوپر ہول لینئر فیکٹر کے اوپر ہول کی پاور آجائے نا تو اس اس فیکٹر کو ہم کہتے ہیں رپیٹیڈ لینئر فیکٹر یہ دیکھیں اس کے اوپر ہول کی پاور ہے اگر ہمارے پاس اس طرح ون ملفی ایکس کی پاور ٹو یہ دیکھیں لینئر فیکٹر اوپر ہول کی پاور اس کو کہتے ہیں رپیٹیڈ لینئر فیکٹر ون آور ون پلاس ٹو ایکس یہ دیکھیں ایکس کی پاور کیا ہے ون تو اوپر پاور میں نے فور لکھ دی ہول کی پاور آجائے اس طرح ٹو فور تھری آجائے یعنی کسی بھی لینئر فیکٹر کے اوپر اگر آجائے ہول کی پاور تو اس کو کہتے ہیں رپیٹر لینئر فیکٹر تو بچے سب سے پہلے آپ نے سیکھنی ہے اس کی ڈنٹی فارم بنانے کا تریخہ کار لینئر رپیٹر لینئر کی اڈنٹی فارم آپ نے پلاس بی اوور ون ملفی ایکس کی پاور ٹو پلاس سی اوور ون ملفی ایکس کی پاور تھری اگر پاور ہوتی ہمارے پاس فور تو میں نے فور تک جانا تھا اے بی سی ڈی ای ای ایف جتنی بھی پاور ہوتی ہوں اسی طرح ہم نے لکھتے جانا تھا تو اگر یہ گا پاور کتنی تھی تھری تو یعنی آپ نے نا تین فریکشنیں بنانی ہیں ایک دو تین اوپر اے لکھیں گے بی سی تو بچھو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جب بھی آپ لوگوں کے پاس کیا آجائے رپیٹڈ لینئر فیکٹر آجائے تو آپ نے اڈنٹی فارم اسی طرح بنا نہیں ہے جیسے ہمارے پاس وان اوور ون ملفی ایکس کی پاور فور آگی یعنی آپ نے فور تک جانا یہ دیکھیں اے اوور ون ملفی ایکس کی پاور ون پلاس بی اوور ون ملفی ایکس کی پاور ٹو پلاس سی اوور ون ملفی ایکس کی پاور ٹو پلاس ڈی اوور ون ملفی ایکس کی پاور فور یہ دیکھیں پاور فور تھی تو میں فور تک گیا تو یہ طریقہ کار ہے اڈنٹی بنانے کا مماسلت بنانے کا تو بچھو یہ ہوتا ہے لینئر پیٹڈ لینئر پیٹڈ لینئر فیکٹر کی اڈنٹی فارم بنانے کا طریقہ کار یہ پہلے آپ لوگوں کو آنا چاہیے تو بچھو ہمارے پاس کوئیسن نمبر میں نے وان لے لیا ایکسرسائی فور پوائنٹ ٹو ہے ایکس کیر مائنس تھری ایکس پلاس وان ایکس مائنس وان اوپر ہول کا سکیر یہ ہمارے پاس کیا ہے ریپیٹڈ لینئر فیکٹر ہے اور یہ ہمارے پاس نون ریپیٹڈ لینئر فیکٹر ہے ان دونوں کی ہم اڈنٹی فارم بنانا سیکھ چکے ہیں میں نے سکھا دیا آپ لوگوں کو توجہ کریے گا تو سب سے پہلے اس کی بنائیں گے فارم ایکس کیر مائنس کا تھری ایکس پلاس وان آپ نے سکرین کو ہوریزنٹل کر لیا کریں اور ہمارے پاس ایکس مائنس وان اور اوپر ہول کا سکیر ایکس مائنس ٹو مساوی کیا بنائیں گے اڈنٹی فارم تو بچو اس کی کیسے بنے گی ریپیٹڈ لینئر فیکٹر کی اڈنٹی فارم اے اوور ایکس مائنس وان کی پاور وان پلس بی اوور ایکس مائنس وان کی پاور اے ٹو پلس سی اوور اے یہ والا فیکٹر دیکھو پاور ٹو تھی تو ٹو تک گیا یہ ہے نون ریپیٹڈ لینئر فیکٹر تو یہ ہمارے پاس ایکس مائنس ٹو آ گیا یہ ہمارے پاس اس کو کوئیشن وان کا نام بھی دے دیں گے اب اس کے بعد ہے نا آپ نے ملٹی پلائی کروانا ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ ڈنٹی فارم بناتے ہیں نا انہی فیکٹر کے ساتھ آپ ملٹی پلائی کروا دو گے اون بوٹ سائیڈ تو یہاں پر ہم لکھ بھی دیں گے ملٹی پلائی کیشن بائی ایکس مائنس وان ہول کا سکیئر اور ایکس مائنس ٹو آن بوٹ سائیڈ تو جگریے گا بوٹ سائیڈ یعنی ان دونوں فیکٹر کو نا اسی کے ساتھ آپ نے ڈنٹی فارم بنائی تھی انہی فیکٹر کے ساتھ آپ ملٹی پلائی کروا دو گے بچو جب میں اس دونوں فیکٹر کو یہاں پر ملٹی پلائی کروا ہوں گا اس کے ساتھ تو یہ نیچے والی دونوں ویلیوں کیا ہو جائیں گی کینسل توجہ کریے گا یہ دونوں کینسل ہوگی آپ ایکسس ہے جب فور پوائنٹ وان کو سمجھ لیں گے نا تو بڑی اچھی سمجھ آئے گی بچو آپ کو تو بچو یہاں پر ایک پاور کینسل ہوگی میرے پاس اے انٹو ایکس مائنس وان اور ایکس مائنس دو پلاس بی بچو یہ والا فیکٹر کینسل ہو گیا تو میرے پاس ایکس مائنس دو پلاس سی اب یہ والا فیکٹر کینسل ایکس مائنس وان اور اوپر ہول کا سکیئر اس کو ایکویشن وان تھی یہ والی ایکویشن کا نام رکھ دیں گے توجہ کریے گا تو بچو اس کے بعد ان میں سے کوئی ایک لینئر فیکٹر یک درجی فیکٹر آپ نے زیرو کے برابر لینے میں ایکس مائنس وان کو لے لیتا ہوں ایکس مائنس وان ایکول ڈو زیرو یہاں سے ایکس کی ویلیو نکال دیں گے مائنس کا وان پلاس کا وان اب یہ پٹ کر دیں گے ان ایکویشن ٹو کے اندر یہاں سے آپ نے ایک فیکٹر لینئر کے زیرو کے برابر لینے کے بعد وہاں سے ایکس کی ویلیو نکال لی ہے اب پٹ ان کر دیں گے ایکویشن ٹو کے اندر x کی value put کروا دیں گے تو x کی value کیا ہے 1 تو 1 کا square minus 3 x کی value 1 مساوی a آگیا x کی value 1 آگی ہمارے پاس x کی value 1 plus b اور x کی value ہمارے پاس 1 آگی plus c x کی value 1 آگی اس equation 2 کے اندر ہے نا میں نے x کی value 1 put کروا دی تو 1 کا square 1 ہوتا ہے minus 3 plus 1 مساوی plus minus cancel ہو کے 0 آگیا تو a والی پوری term کیا ہوگی 0 plus plus کا 1 minus کا 2 minus کا 1 آگیا minus 1 کو جب b کے ساتھ multiply کروائیں گے تو minus b آجائے گا توجہ کریے گا plus minus cancel ہو کے کیا ہوگیا 0 یعنی 0 آگیا 0 کو جب اس کے ساتھ multiply کریں گے تو answer کیا ہوگا 0 تو بچے یہ مارے پاس plus 1 plus 1 2 آگیا یہ minus کا 3 ہے تو minus کا 1 نہ آگیا توجہ کریے گا تو یہ minus اس minus کے ساتھ cancel تو b کی value میرے پاس آگی 1 نہ آگی توجہ کریے گا اب کیا کریں گے ہم نے یہ والا linear factor 0 کے برابر لے لیا تھا اب اس کو 0 کے برابر لے لیں گے x minus 2 is equal to 0 x equal to minus کا 2 ہے plus کا 2 ہو گیا اب اس کو put کر دیں گے put in equation 2 کے اندر تو بچے جہاں پر x ہے وہاں پر میں نے کیا درجہ کروانا ہے 2 x کی value 2 plus 1 مساوی یہ دیکھیں یہاں پر جب میں x کی value 2 put کروائی ہے x minus 2 اصل میں کس کے برابر ہے 0 کے تو جب ہم یہاں پر 0 put کروائیں گے x کی value 2 تو plus کا 2 minus کا 2 0 ہو جائے گا یہ پوری term 0 plus b آگیا یہ دیکھیں یہاں پر میں نے x minus 2 اصل میں کس کے برابر ہے 0 کے یہ value بھی put کروائی سکتے ہیں یہ بھی استعمال کریں گے ساتھ x minus 2 کس کے برابر ہے 0 کے تو b والی ساری term کیا ہو گئی 0 ہو گئی توجہ کریے گا تو بچھیں یہ میرے پاس c آگیا x کی value 2 minus 1 اوپر ہو لکا سکیئر میں نے اس ایکویشن 2 کے اندر x کی value 2 put کروائی ہے 2 دونی 4 minus 3 multiply 2 کریں گے 6 آجائے گا plus 1 مساوی 2 میں سے minus 1 کریں گے 1 1 کا سکیئر 1 نہیں ہوتا تو c آجائے گا 4 plus 1 1 minus 1 بچے گا 4 plus 1 5 آگیا minus 6 تا minus c کی value ہمارے پاس minus 1 آگیا اب ہمارے پاس کوئی اور linear factor نہیں ہے یہ key point ہے یہاں سے سمجھنے والی بات ہے دیکھو یہ لے لیا تھا اب یہ بھی لے لیا اس کے علاوہ کوئی اور linear factor ہمارا نہیں ہے ہم نے کس کی value نکال لی ہے ایک کی اب کیا ایکویشن 2 کو مزید solve کریں گے تو میرے پاس یہ آجے گا x square minus 3x plus 1 مساوی a مساوی ان دونوں factor کو آپ multiply کروا دیں x کو x کے ساتھ multiply کیا x square minus 2x minus x plus 2 plus b x آگیا minus 2b plus c آگیا a square plus b minus 2b تجہ کریں اس مساوات میں نے اس کا square open کیا b کو اس کے ساتھ multiply کر دیں ان دونوں factor کو آپ میں multiply کر کر رہا ہوں تجہ کر یہ میں اس equation کو حال کر رہا کیونکہ ایک کی value نکال نہیں ہے تو یہ میرے پاس x square minus 3x plus 1 مساوی تو یہ a اسی طرح آگیا اس کو نا a اسی طرح x square minus 2 x minus x minus 3x plus 2 plus b x minus 2 b plus تجہ کر یہ c کو multiply کریں c x square plus c minus 2 c x آگیا تجہ کر یہ x square minus 3x plus 1 مساوی a کو multiply کریں گے تو a x square minus 3 a x plus 2 a plus b x minus 2 b plus c x square plus c minus 2 c x ہم نے اس equation کو نا solve کیا اس کو equation 3 کا نام دے رہیں گے تو بچھو یہاں پر آنا اپنے comparison کرنا ہوتا کیا کروانا ہے comparison اس equation میں comparison کروائیں گے تو comparison کا مطلب ہوتا ہے معاظنہ compare by توجہ کریے گا compare by compare کرنا ہے آپ نے کس کو اس میں سارا سب سے بڑا variable کیا ہے x square ہے تو x square کے ساتھ ہم comparison کروانا ہے آپ لوگ نے coefficient of x square کے ساتھ یعنی coefficient کے ساتھ آپ compare کروانا ہے سب سے بڑا variable کے ساتھ coefficient of x square x square coefficient کتنا ہے one تو one لے لیں گے مساوی یہاں پر x square کے ساتھ coefficient کیا ہے a تو a لے لیں گے یہاں پر x مجھے ملوم ہے یہاں پر c درج کروا دیں گے minus one تو بچو یہ ہمارے پاس minus کا one ہے اس طرف آکے plus کا one ہو جائے گا one plus one کتنا آگیا two تو a کی value میرے پاس آجائے گی two آجائے گی تو بچو اب کیا کریں get equation one کے اندر value put یہ step raise کرتا ہوں اب آپ نے value put کروانی ہے یہاں پر ہم نے b کی value کیا نکالی تھی minus one one ہے میرے خیال b کی value ہم نے کیا معلوم کی ہے one جو میں نے raise کی ہے توجہ کریے گا اب equation one کے اندر put کروا دیں گے put توجہ کریے گا put in equation one تو بچھے یہ میرے پاس left hand side اسی طرح x square minus 3 x plus one over x minus one اور اوپر hole کا square x minus two مساوی a کی value کیا ہے میرے پاس two تو میں a کی value یہاں پر two پٹ کروا دی اور نیچے x minus one اسی طرح پلاس آگیا b کی value کیا ہے one تو میں نے one پٹ کروا دی اور x minus one آگیا اوپر hole کا square c کی value کیا ہے میرے پاس minus one تو یہ minus one آگیا اور x minus two تو بچھو کریے گا تو بچھے یہ میرے پاس left hand اسی طرح x minus one plus one over x minus one اور اوپر hole کا minus آگیا one over x minus two تو بچھو یہ تھا آپ لوگوں کا final answer یہ تھا سوال number one next کرتے ہم question number two اور question number two کی بھی آپ نے بچھو کیا کرنی ہے partial fraction تو سب سے پہلے اس کی identity form بنائیں گے تو بچھو میرے پاس x square x plus 3 تو بچھو اس کی سب سے پہلے identity form بنائیں گے یہ دیکھیں یہ ہے repeated linear factor اس کی identity form بنتی ہے a over x plus two اوپر hole کی power one plus b over x plus two اور اوپر hole کا square power one power two plus c over x plus three اس کو question one کا نام بھی دے دیں گے اس کے بعد آپ نے کروانا ہے multiply by x plus two کا hole کا square اور x plus three تو بچھو ان دونوں factor کو ان تمام fractionوں کے ساتھ آپ نے کیا کروانا ہے multiply یہ دونوں cancel ہوگے ہمارے پاس آجے گا x square plus 7 x plus 11 مساوی اب یہ factor کی power one cancel ہوگی ایک power آجائے گی x plus two کی power one آجائے گی اور یہ والا ساتھ آگیا x plus three کیونکہ میں اس کو multiply کیوں نہیں کروایا کیونکہ میں نے exercise four point one کے اندر آپ لوگوں کی یہ کروائی سمجھائی ہیں وہ دیکھ لیں پہلے exercise plus b یہ والا factor cancel ہوگیا ہمارے پاس x plus three آجائے گا پلاس یہ والا factor cancel c into x plus two اوپر ہول کا square اس کو equation two کا نام بھی دے دیں گے اس کے بعد کوئی ان میں سے کوئی ایک linear factor zero کے برابر لیں گے ہم یہ والا لے لیتے ہیں x plus two zero یہاں سے x کی value نکال لیں گے plus کا two ہے minus two اب اس کو put کر دیں گے in equation two کے اندر تو بچو جہاں جہاں پر x آ وہاں پر کیا درجہ کروائیں گے minus two x کی جگہ minus two یہ eleven اسی طرح مساوی x کی جگہ minus two تو جو کر یہ x کی جگہ minus two plus b آ گیا x کی جگہ minus two میں نے x کی value اس equation two کے اندر پٹ کروا دی جہاں جہاں پر x تھا یہ minus تو سکیر نے ختم کروا دی 2 کا سکیر لیں گے تو 4 آجائے گا 7 دونی 14 minus 14 plus 11 مساوی minus 2 plus 2 کیا ہو گیا 0 آگیا 0 کو جب اس value کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو پوری term کیا ہو جائے 0 minus 2 plus 3 plus 1 آگیا 1 کو جب b کے ساتھ multiply کروائیں گے تو b آگیا plus minus 2 plus 2 cancel ہو کہ 0 آگیا یعنی 0 آگیا 0 کی ساری value کو کیا کر دے گا 0 کر دے 0 تو بچھو یہ 4 15 15 plus کا توجہ کریے گا اب اس کے بعد ان میں سے کوئی ایک linear factor اس میں سے اب یہ فیکٹر linear لے لیا تھا 0 کے برابر اب اس factor کو 0 کے برابر لے لیں x plus 3 equal to 0 یہ سے x کی value نکال لیں plus 3 minus 3 ہو گیا اس کو put کر دیں گے in equation 2 کے اندر توجہ کریں x کی value کیا ہے minus 3 اوپر square ہے تو square بھی آجے x کی value minus 3 plus 11 مساوی اب دیکھو x plus 3 اصل میں کس کے برابر ہے 0 کے تو a پوری term 0 ہو جائے گی value put کر واقع دیکھ لینا x plus 3 کس کے برابر ہے 0 کے تو یہ پوری b والی term بھی کیا ہوگی 0 اب یہاں پر x کی value ہم کیا put کر وائیں گے minus 3 plus 2 square تو یہ 3 کا square لیا تو ہم نے 9 آگیا 7 21 plus 11 مساوی minus 3 plus 2 تو یہ minus 1 آگیا 9 اور 11 کتنے ہوگئے plus 20 یہ minus 20 ہے تو یہاں پر بچ گیا minus کا 1 توجہ کریے گا 1 کا square 1 ہوتا ہے تو یہ c آگیا جب 1 کو multiply کروائیں c کی value کے آگی ہمارے پاس minus 1 توجہ اب ہمارے پاس ان میں سے جو linear factor ایک بار لے لیں گے اس کو دوبارہ نہیں لینا یہ بھی آپ نے بات یاد رکھ نہیں ہے یہ بھی لے لیا اور کوئی factor ہی نہیں ہے ہم نے value ہمارے پاس b کی c کی آگی لیکن a کی value نہیں آئی اب کیا کریں گے comparison کے طریقے کے ساتھ a کی value نکالیں موازنے کے طریقے سے ہم اس کی value نکالیں سب سے پہلے آپ بنائیں comparison والی equation comparison والی تو اس equation number 2 کو solve کر دیں مزید حال کر لیں x square plus 7x plus 11 ان دو factor کو آپس میں multiply اس b کو اس کے ساتھ multiply square open کر c کے ساتھ multiply تو بچھئے میرے پاس a اسی طرح x کا square آگیا x x کے ساتھ multiply کی x square plus 3x plus 2x 2 multiply 3 کریں 6 آگیا plus b کو multiply کریں گے تو b x plus 3b آگیا plus c اسی طرح اب اس کا square open کر دیں گے a square plus b square plus 2ab اس کا جب آپ square open کر ہوگے نا تو x square بن جائے گا 2 کا scale لیں گے 4 اور 2ab 2 4x ہو جائے گا توجہ کریے گا تو بچئے میرے پاس x square plus 7x plus 11 مساوی یہ a اسی طرح آگیا square اسی طرح 3x اور 2x کتنا ہو جائے گا 5x plus 6 b x plus 3b c کو multiply کر دیں گے c x square plus 4c plus 4c x تو یہ میرے پاس آجے گا x square plus 7x plus 11 مساوی a کو multiply کر دیں گے a x square plus 5 a x plus 6 a a کو 1 یہ نہیں بچ اب compare کروائیں گے معاظنہ کروائیں گے سب سے پہلا سب سے بڑا variable کیا ہے x square تو x square کے ساتھ ہم یہاں پر لکھ بھی دیں گے coefficient of x square x square کا coefficient لینا ہے عددی سار لینا x square کے ساتھ یہ ہوتا ہے coefficient یہ دیکھیں x کے ساتھ تو 1 لیں یہاں پر x square کے ساتھ coefficient کتنا ہے a تو a لیں گے یہاں پر x square کے ساتھ coefficient کتنا ہے c تو c لیں گے تو بچہ یہ 1 اسی طرح مساوی اب ہمارے پاس c کی value ہمیں دی یا minus 1 یہاں پر minus 1 دروہ جائیں گے تو یہ minus 1 آگیا اب کیا کریں پوٹ کروا دیں گے تج کریئے پوٹ in اکویزن 1 left hand side اسی طرح ساتھ لکھ دیں گے لیکن مساوی آگی اب a کی value کیا ہے میرے پاس میں نے نکال لیا 2 تو میں نے a کی value 2 پوٹ کروا دی نیچے value اسی طرح x plus 2 plus b کی value کی میرے پاس 1 ہے over x plus 2 اور اوپر ہو لکا square plus c کی value کیا ہے میرے پاس minus 1 c کی value کیا ہے minus 1 over x plus 3 تو مساوی اسی طرح 2 آگیا x plus 2 plus 1 over x plus 2 اور اوپر ہو لکا square plus minus minus ہو گیا تو جو کریے آگیا 2 کی power 1 c over x plus 2 کی power 2 تو یہ میں نے کیا بنا دی اس کی ڈنٹی فارم اس کے بعد کروائیں گے multiply x minus 1 اور x plus جس کے ساتھ آپ لوگ ڈنٹی فارم بناتے ہو نا انہی دو فیکٹر کے ساتھ multiply کروا دیں گے تو ہمارے پاس 2 حاصل ہو جائے یہ 9 مساوی a x plus 2 whole square plus b x minus 1 x plus c x minus 1 یہ equation number 2 بن گی اس کے بعد ان میں سے کوئی ایک linear factor 0 کے برابر لے لیں گے میں نے x minus 1 0 کے برابر لے لیا یہ minus کا 1 تھا اس طرف آگے plus کا 1 ہو گیا اس کو put in equation 2 کر دیا جہاں جہاں پر x تھا اس equation کے اندر وہاں پر میں نے کیا put کروایا ہے 1 1 put کروا دیا تو 1 plus 2 3 آگیا 3 کا square 0 b والی پوری term 0 ہو جائے گی اب plus 1 minus 1 cancel ہو کے c والی پوری term کیا ہوگی 0 3 کا square 9 آگیا 9 یہاں پر ملٹیپلائی ہے اس طرف آکھ 9 9 کے ساتھ cancel تو ہمارے پاس 1 آگی a کی value اب کوئی اور linear factor 0 کے برابر لیں گے میں x plus 2 0 کے برابر لے لیا یہاں سے x کی value نکال 2 minus 2 ہوگیا put in equation 2 تو بچھو یہ 9 اسی طرح x plus 2 اصل میں کس کے برابر 0 تو a والی پوری term آپ نے 0 کر دینی ہے تو بچھو اسی طرح x plus 2 کس کے برابر 0 کے تو b والی پوری term کیا ہوگی 0 تو یہاں پر کیا put کروایا minus 2 minus 2 minus 1 minus 3 آگیا اور c کے ساتھ multiply کروایا تو minus 3 c آگیا 3 multiply اس طرف آگے 3 divide ہوگیا 3 1 time 3 3 time تو minus 3 آگیا c کی جو اس کے بعد بچھو اور کوئی linear factor نہیں ہے جو کہ میں 0 کے برابر لے سکوں تو اب کیا کریں گے اس equation number 2 کو solve کریں گے اس کا فارمول open کر دیا اور ان multiply کروا دیا x plus 4 plus 4 x 2 x minus 2 c x minus c تو اس a کو ان تینوں کے ساتھ میں multiply کروا دیا ax plus 4 ax plus 2 x minus x plus x x x x x x c b c b اب کیا کریں گے یہ value is بی کو ان تینوں کے ساتھ multiply کروا دیں گے اور یہ c x minus c اسی طرح یہ والی کون سی equation بن گی 3 اب کروائیں compare کروائیں گے معاظنہ کروائیں گے معاظنہ کرواتے ہیں ہم coefficient کا سب سے بڑا variable کیا تھا اس equation number 3 کے اندر x square تو میں نے coefficient of x square لے لیا یہاں پر کوئی x square والی رقم نہیں تو اس کی جگہ پر 0 لے لیں x square کے ساتھ coefficient کتنا ہے a to a x square کے ساتھ coefficient کتنا b to b لے لیا یہاں پر a کی value of one درجی کروا دی plus کا one اس طرف آکے minus one ہو گے تو b کی value یو آگی میرے پاس is minus one اب اس کو put کروا دیں گے توجہ کریے گا in equation one کے اندر لائی left hand side اسی طرح nine over x minus one اور x plus two اوپر hole کا square مساوی a کی value کیا ہے میرے پاس one ہے تو یہاں پر میں کیا درجی کروا دوں گا one plus b کی value کیا ہے میرے پاس minus one تو b کی value میں نے کیا put کروا دی minus one x plus two اسی طرح c کی value کیا ہے میرے پاس minus three c کی value کیا آگی minus three اور x plus two اوپر hole کا square a b c کی value put کروا دی то بچھو یہ left hand side اسی طرح آگی مارے پاس مصاوی one over x minus one plus minus minus one over x plus two plus minus minus three over x plus two اور اوپر hole کا square تو بچھو یہ تھا آپ لوگوں کا final answer تو یہ تھا question number three اب کریں question number four توجہ کریے number four x power four plus one x square x minus one تو بچھو سب سے پہلے ہم اس کی کیا بنائیں گے identity form تو بچھو ہمارے پاس x کی power four ہے نیچے جب ہم اس کو ساتھ multiply کروائیں x square x cube ہے اوپر یہ دیکھیں مارے پاس اس کو مزید ہم solve کرتے ہیں نا یہ میرے پاس آجے x square plus one over x square کو multiply کروائیں گے x cube اور minus x square تو بچھو میں نے جب اس کو multiply کروائے دیکھ لیا تو اوپر x کی 4 ہے نیچے x کی cube ہے اوپر بڑی رقم ہے نیچے چھوٹی رقم ہے اگر اوپر ہمارے پاس کیا ہو بڑی رقم نیچے کیا ہو ہمارے پاس چھوٹی رقم رقم اگر ہمارے پاس اوپر بڑی رقم ہے نیچے کیا رقم تو اس fraction کو ہم کہتے ہیں improper fraction جب بھی ہمارے پاس اوپر بڑی رقم آجائے نیچے کیا ہو چھوٹی رقم تو اس fraction کو ہم کہتے ہیں improper fraction تو ہم کیا کریں گے دیکھو اوپر x کی 4 ہے نیچے x کی cube ہے تو یہ کون سی fraction ہے improper اس کو divide کر کے کیا بنائیں گے proper پھر اس کی fraction بنائیں divide کر تو کیا کریں گے اوپر ویلیو کو اندر رکھ لیں تو جو کر نہیں ہے اور نیچے ویلیو کے ساتھ ہم کیا کر وائیں گے divide تو بچو میں x کی cube کو یہاں پر کس ویلیو کے ساتھ ملٹی کر وائوں تو میرے پاس بنے x کی power 4 وہ کیا آجائے گا x کو مائنس x کی ساتھ ملٹی پلائی کروائیں گے تو مائنس x کی cube آجائے گا اب کیا کروائیں گے الامتیں تبدیل پلاس ہے تو منفی ہو جائے گا منفی ہے تو پلاس ہو جائے گا اب یہ value cancels تو ہمارے پاس بچے گا x cube اور plus 1 ابھی x پلائی پلائی کروائیں تو میرے پاس حاصل ہو x کی cube تو وہ کیا ہو سکتا ہے پلاس 1 x کی cube کو 1 کے ساتھ ملٹی پلائی کروائی تو x کی cube minus x square کو 1 کے ساتھ ملٹی پلائی کروائی تو minus x square اب کیا کریں گے الامتیں تبدیل کروائیں پلس ہے تو منفی ہو جائے گا منفی ہے تو پلس ہو جائے گا تو بچہ یہ value cancel ہوگی ہمارے پاس آجے x square plus 1 اب اس value کو لکھنے کا طریقہ کیا تھا quotient plus reminder over divisor quotient کیا میرے پاس x plus 1 یہ value quotient کہلاتی ہے plus یہ value reminder ہے تو بچہ یہ میرے پاس x square plus 1 over x cube minus x square تو جگر یہ تو یہ میرے پاس x plus 1 اسی طرح plus x square plus 1 over اس کو نہ ہم اس form میں لکھ دیں گے فیکٹر کی form میں تو یہ میرے پاس آجے x square اور x minus 1 آجائے گا اس کو نہ میں یہ value بھی اس کی جگہ پر لکھ سکتا ہوں یہ والی تجو کریے اب اس کی آپ نے بنانی ہے identity form identity form کیسے بنائیں x plus 1 plus یہ value اسی طرح آگی a over x 1 plus b over x square plus c over x minus 1 اس کو quillion 1 کا نام بھی دیں گے یہ value اس کی اس کی میں identity form بنا دی اس کے بعد آپ نے تو نکال لی ہے a b c value to ہم کیا کریں گے یہ value اٹھا لیں گے یہ value اٹھا لیں گے تو یہ میرے پاس آجے x square plus 1 over x square into x minus 1 plus اور یہ ہمارے پاس آجے گا a over x plus b over x square plus c over x minus 1 اور اس کو quillion 3 کا نام دیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کروانا ہوتا ہے multiply جس کے ساتھ ہم identity form بناتے ہیں نا انہی دو factor کے ساتھ ہم multiply کروا دیں یہ دونوں cancel تو ہمارے پاس x square plus 1 آگیا 1 x cancel 1 x آگیا اور x minus 1 آگیا اب یہ cancel b into x minus 1 آگیا اب یہ cancel c x سیر آگیا اس کو question 4 کا نام دے دیں اب کیا کریں ان میں سے کوئی ایک linear factor 0 کے برابر لینا ہوتا ہے ہم کس کو لے لیں x equal to 0 اب جہاں جہاں پر x ہم 0 put کروا دیں گے تو x کی value 0 plus a x کی value 0 تو بچھو کریے گا تو x کی value کیا ہے میرے پاس 0 plus c x کی value 0 تو بچھو یہ وائی term بھی 0 ہوگی تو 1 مساوی ہمارے پاس آجے گا minus b b کو 1 کے ساتھ multiply کریں گے minus b minus کو اس طرف shift کر دیں گے minus 1 b کی value آگی minus 1 تو جو کریے گا اس کے بعد ہم 0 یہاں سے x کی value نکال دیں گے minus کا 1 ہے اس طرف جا کے plus 1 ہو گیا اب کیا کریں گے اس کو put کروا دیں گے put in equation 4 کے اندر x کی value کیا ہے 1 1 کا سکیر آگیا تو یہ میرے پاس x کی value 1 x کی value 1 plus x کی value 1 plus 1 آگیا تو پلس 1 minus 1 یہ term بھی 0 یہ term بھی 0 تو ہمارے پاس آجے گا توجہ کرنی ہے 1 کا سکیر 1 ہے 1 پلس 1 ہمارے پاس آگیا 2 مساوی تو یہ میرے پاس 1 کا سکیر 1 1 کو جب c کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو c آجے گا تو یہ میرے پاس آگی c کی ویلی ہو اب ہمارے پاس کوئی اور لینیر فیکٹر نہیں ہے جو کہ میں 0 کے برابر لے سکوں اب کیا کریں گے کمپیریزن والی مساوات بنائیں گے اس مساوات کو solve کرنے سے تو یہ میرے پاس x پلس 1 آگیا توجہ کریے x x a x کو ان دونوں کے ساتھ x کو ان دونوں کے ساتھ multiply کریں گے تو ax minus x آگیا plus b x آگیا minus b plus c x square اکوی نمبر 5 آگی مارے پاس میں نے اکوی 4 کو solve کر لیا comparison والی اکوی بنا لی اب کریں گے coefficient of x square کا یہاں پر x کے ساتھ coefficient کتنا ہے a a لے لیا x square کے ساتھ coefficient کتنا ہے c تو c لے لیا اب c کی value کیا میرے پاس توجہو کر دیگا c کی value کیا 2 تو 2 put کروا دی plus 2 اس طرف آگے minus 2 plus 1 minus 2 minus 1 آگیا a کی value تو وجہو کر دیگا student equation 3 کے اندر put کروا دیتے ہیں حتی کہ انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے x plus 1 بھی کیا ہے سوال کا حصہ ہے 1 کے اندر value put کروا دیں put in equation 1 تو بچھے یہ مرے پاس مساوی اسی طرح آگی x plus 1 اسی طرح plus a value کیا ہے minus 1 اور x square آگیا plus c کی value کیا ہے میرے پاس 2 اور نیچے آگیا ہمارے پاس x minus 1 تو بچھے یہ میرے پاس x plus 1 اسی طرح plus minus minus 1 over x plus minus minus x square plus 2 over x minus 1 تو بچھے یہ تھا آپ لوگوں کا final answer تو یہ تھا question number 4 تو بچھو اس lecture کے اندر میں نے question number 1 سے لے question number 4 کو سمجھا ہے اور اس کے اندر آپ نے type number 2 سیکھ لی repeated linear factor اور بچھو سب سے پہلے آپ نے exercise 4.1 کو solve کرنا ہے اس کے بعد آپ exercise 4.2 کے اوپر آنا پھر آپ کو بڑی اچھی سمجھ آئے گی 10th class کی math اور physics کے اندر کسی قسم کا مسئلہ بنتا ہے کسی بھی question کے اندر تو بچھو میری channel description کے اندر میں نے اپنا ورس up number دیا 0303 87 90 407 یہ میرا official number ہے اس number پہ رابطہ کر کے آپ کوئی بھی math question پوچھ سکتے ہیں تو بچھو اگر آپ نے ابھی تک میرے channel کو subscribe نہیں کیا please subscribe کر لیں تاکہ آنے والے نئے ویڈیو آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکیں اللہ حافظ میں ضرور